شنگھائی کوپریشن کانفرنس جو ہے وہ ہونے جاری ہے اور اس کا ایک بڑا مدہ یہ ہے کہ ابھی تک پرائم نیسٹر نیندرہ مودی جی کی کوئی میٹنگ پرائم نیسٹر شہباز شریف کے ساتھ سائی لائن پہ نہیں تیہ ہوئی اور لگتا بھی نہیں ہے کہ شاید ہو مگر پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کی سائی لائن کی میٹنگ پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ہیں اور پریزیڈنٹ ولادی میر پیوتن کے ساتھ ہیں یہ ہے آج کا ایک مدہ جس پہ ہم بات چیت کریں گے میجر گورو آریہ جی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کرکٹ کی بات کو بھی ٹچ کریں گے جب وہ پولیٹی سائز ہوتی ہے کہ سری لنکا کب جیتا ہے تو اس پہ افغانستان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور افغانستان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے بھائی بند ہیں اور غلامی کی زنجیریں توڑ دیں عمران خان جب پرائم نیسٹر تھے انہوں نے یہ بات کی اور پھر جنرلی بھارت اور بھارتیے پاکستان کے نا ختم ہونے والے پولیٹیکل کرائیسز کے کانٹیکس میں اس کرنٹ کرائیسز کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں جو گورو آریہ جی سے کریں گے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈیلی سے میجر صاحب سواگت کرتا ہوں میس صاحب آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ ہمیں وقت دیتے ہیں جو شنہائی گروپ ہے اس کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس بھیکستان میں اس کے حوالے سے میس اب یہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر نندہ موڈی کی کوئی سائی لائن میں میٹنگ پرائم منسٹر شباز شریف کے ساتھ سکیجول نہیں ہے on the other hand پریزیڈنٹ ولادی میو پیوتن پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ بھارت سوچتا ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر شباز شریف کے ساتھ مل کے کیا کرنا اصل فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں اور جب تک mindset establishment کا یعنی پاکستان کے establishment کا نہ بدلے تو مل کے کیا کرنا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں تائر صاحب before i come to پاکستان میں یہ سمجھا دوں کی چین اور رشیا سے کیوں بات ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے چائنہ سے اس لئے بات ہو رہی ہے کیونکہ چائنہ سے تنی trade ہے اور ابھی ابھی جو پی پی 15 اور گوگرا ہوت سپرنگز ایریا میں disengagement ہوئی ہے وہ one of the reasons اس کے کئی سارے وجوہات ہیں انڈین آمی وہاں پر اڑی رہی ایک وجوہات یہ بھی ہے دوسری یہ ہے کہ Taiwan straits میں بڑا pressure ہے چائنہ کے اوپر چائنہ کی economy تیسرا ایک قارن ہے لیکن چاہتا کارن یہ بھی ہے کہ seo summit میں دونوں کی meeting ہونی تھی اور دونوں کی meeting کس پرکار سے ہوتی اگر یہ اڑے رہتے وہاں پر لڑائی کرتے رہتے تو ایک تو یہ معاملہ ہے رشیا کے ساتھ اس لئے کیونکہ رشیا ہمارا بہت بہت بہترینگ پارٹنر بن چکا ہے اور رشیا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سب ہم نے آئل لیا ہے ایس فور انڈرڈ لیا ہے ایک اے ٹو نیرو تھری لیا ہے گیاس لے رہے ہیں ان سے کول لینے کی بات چل بھی تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو یہ تو دو ملکوں کے ساتھ ہوگی مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ نہ بات کرنے کا ایک اور جو بہت بڑا قارن ہے بہت بڑی وجہ ہے وہ تاہر صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان has fallen off india's diplomatic ڈرڈر کہیں نہ کہیں انڈیا میں ایک ایسا تاثر ایک ایسا جس کو کہتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے آگئی ہے ایسی سمجھ میں لوگوں کو آ رہی ہے بات جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں کیا یہ نا جس کو فوج میں ہم لوگ بی ای آر بولتے ہیں بی ای آر بیانڈ ایکنومک ریپیر جب کوئی گاڑی بی ڈیونڈ ایکنومک ریپیر ہو جاتی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کنڈم کر دیتے ہیں تو یہ ڈیونڈ ایکنومک ریپیر ہے پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنشپ ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بات کر رہے گا تو اگر آگے چل کے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نیبرز ہیں کئی سالوں تک آگے تک جب تک پاکستان ہے تب تک نیبرز رہیں گے لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی انٹریسٹ نہیں لے رہا ہے انڈیا میں اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے تائر صاحب کی کیا ہماری پاکستان سے بات ہونی چاہیے کیا شہباز شریف اور موڈی جی کی بات ہوگی کیا میٹنگ ہوگی اس کے بارے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں تو جو think tanks کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جیو پولیٹکس میں انٹریسٹ لیتے ہیں ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں آدھوائز ہمارے کوئی ایسا ڈسکشن ہے نہیں مطلب پاکستان کے بارے میں آپ دیکھئے گا کہ it's it's really gone down the discussion have gone down in terms of پاکستان تو مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے جی آپ نے کہا کہ وہ economic radar پہ بھی نہیں ہے political radar پہ بھی نہیں ہے اور آپ نے beyond economic repair کی بات کی پریزنٹ زی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے سائی لائن پہ اور پریزنٹ ولادی بیر پیوتن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کے وجہ بھی بتائی کہ چائنا کے ساتھ اتنا بڑا trade اور رہی کے ساتھ پرانے تعلقات اور trade بھی ہے سب کچھ ہے تو ابھی recently چائنا اور انڈیا نے disengagement کا کوئی ایک ہوا سلسلہ شروع تو آپ اس کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں کتنے hopeful ہیں کہ چائنا اب شاید دوبارہ aggression پہ نہیں آئے گا مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے طاہر صاحب چائنا پکا آئے گا چائنا کو ابھی سپیس چاہیے چائنا نے سپیس لینے کی کوشش کری ہے بھارت کو بھی سوٹ کرتا ہے لیکن اگر کوئی بھی یہ سوچے کی چائنا اور بھارت کی relationship repair ہو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے چائنا پریشر سے گھرا ہوا ہے ہر جگہ سے ٹھیک ہے intent اور capability کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ سکتا ہے اگر آپ میں capability ہو تو intent آپ کا بھی بدل سکتا ہے ٹھیک ہے چائنا میں capability ہے بدماشی کرنے کی آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے کہ چائنا چار چیزوں میں فضا ہوا اس کا economy is taking a beating there has been a real estate bust وہاں پہ کافی problem ہو گئی یہ real estate میں اور چائنا taiwan state میں گرا ہوا ہے وہاں پہ وہاں پہ COD اور AUKUS active وہ رکھ ہے تو چائنا کئی جگہ سے you know it is it is surrounded تو چائنا ابھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ بھارت سے بڑا فنگا لے لے رشیا جو ہے اس میں تاہر صاحب رشیا is playing the role of a peace broker کیونکہ رشیا ایک common friend ہے چائنا کا بھی انڈیا کا بھی تو رشیا بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا صلح کروانے کی جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے رشیا but the fact of the matter is کہ ہندوستان میں کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہے تاہر صاحب کہ کل جب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے معاملے تھنڈے ہو جائیں گے تائیوان کے اور چائنا کی economy کہ چائنا واپس نہیں آئے گا چائنا واپس آئے گا اور بھارت کے ساتھ دوبارہ اس کی conflict ہوگی یہ سچا ہی ہے جی لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ چائنا کو اس وقت powerful ہوتے بھارت کا احساس ہو رہا ہے کہ بھارت میں جس طرح weaponry modernize ہو رہی ہے جس طرح بھارت world stage پہ perform کر رہا ہے جس طرح بھارت بڑے بڑے اتحادوں کا احساس ہے quad ہو i2 ہو u2 ہو تو چائنا کو کہیں یہ احساس آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں ہوگا کہ بھئی میں بار بار واپس جاتا ہوں بھارت سے بڑھنے کے لیے تو بھارت اب وہ بھارت نہیں رہا تو کیا یہ message پرامنسٹن نیندرہ موڈی ان کو directly یا indirectly اپنی باتشیت میں کیا دیں گے نہیں دیکھیں یہ message دیا جا چکا ہے چائنا کو چائنا کو پتا ہے کہ بھارت جھکنے والا نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ صرف weapon systems یا آرمی کا نہیں diplomatically economically india is the largest fastest growing economy اور population wise اگلے سال انڈیا یا اگلے دو سالوں میں انڈیا چائنا کو cross کر دے گا تو چائنا کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ بھارت کو lightly نہیں لے سکتے آپ کو موگی کھانی پڑے گی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا نے اپنے public کے اندر اتنا کچھ بول دیا ہے کہ اب چائنا backtrack نہیں کر پائے گا چائنا کے لیے یہ جو پورا line of actual control inside چائنا سر یہ وہی issue بن گیا ہے جیسے کہ پاکستان کے لیے کشمیر ہے اس کو پتا ہے کر کچھ نہیں پائے گا لیکن public کے سامنے چورن کھلانا ہے اس کو تو چائنا بھی وہی چورن کھلائے گا اور public کو کم سے کم جب تک یہ شی جنگ پنگ کا election نہیں ہوتا تب تک یہ لوگ ڈھکا دیں گے پھر کچھ سال کے لیے شانت ہو جائیں گے یہ آئیں گے دوبارہ یہ اور ناچل میں آئیں گے سر یہ اتراکھنڈ میں آئیں گے یہ تین جگہ اور آئیں گے they will come اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نہ انڈین آرمی کو اس میں کوئی شک ہے نہ انڈین پالسی میکرز کو کسی بھی قسم کا ہمیں غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ اب چائنا سے دوستی ہو گئی چائنا سے دوستی نہیں ہوئی ہے بھارت کو اندازہ ہے کہ چائنا پھر اپنی عوام کو چورن دکھانے کے لیے دنیا کی public consumption کے لیے پھر شاید بھارت کی طرف آئے اور trade بھی ساتھ کرنا چاہے گا اب ہم آتے ہیں افغانستان پاکستان بھارت کے issue پہ ہم نے دوبائی میں عرب ایمارات میں دیکھا جس طرح وہاں کا ایشیا کرکٹ کپ ہے وہ پولٹی سائز ہوا جیسے ہی شری لنکا جیتا ہے ایشیا کپ تو افغانستان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بھارت میں بھی اس بات کو celebrate کیا گیا چونکہ سری لنکا کے ساتھ تو ایک اچھے تعلقات ہمیشہ سے ہیں بھارت کے تو اس ساری صورتحال میں وہ جو پاکستان کا ایک امہ کا قلیم ہے اور پھر خاص طور پر طالبان اور افغانستان کی عوام کے لیے کہ یہ تو بس ہمارے متحت ہیں بہن بھائی ہیں وہ پھر کہاں گیا پورے کا پورا narrative سر ایسا ہے کہ پاکستان کو پاکستان نے شروع سے اپنے لوگوں کو جھوڑ بولا ہے کہ زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے مسلمان ہونا کافی ہے پاکستان نے آپ دیکھئے پاکستانی عوام کہ کیا ریاکشن ہے جب ٹیلیویجن کیمرہز جاتے ہیں کہ جی ان کو ایسا celebrate نہیں کرنا چاہیے تھا افغانوں کو کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں یہ جو اسلام کی بات یا مسلمان ہونے کی بات ہے یہ پاکستانی دماغ میں اتنی گھش چکی ہے کہ یہ خون میں ان کے ساتھ گئی ہے اب یہ نہیں نکلتا ان کو لگتا ہے کہ یہی solution ہے یہی سب کچھ ہے مسلمان ہونا سب کچھ ہے کوئی بھی ملک ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارا دوست ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی اور یہ پاکستانی پڑھے لکھے پاکستانی بولتے ہیں جو ان کے ڈیپلومیٹس وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو ان کے پولٹیشن کے آخر وہ بھی مسلمان ہیں تو کیا ہوا مطلب اور دنیا کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی پاکستان کی کہ یہ ایسا ڈراما کیوں کر رہے ہیں بھئی کہ مسلمان ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ جو افغان سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو آج تک یہ نہیں پتا لگا یہ پتا نہیں لگا پاکستانی کہ جناب آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں کیا بھارت نے ساجش کر دی کیا یہودیوں نے ساجش کر دی یہ تو بتائیں کہ صاحب اس نے ساجش کر دی ہے یہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ جو عام افغان ہے وہ پاکستان کو گنہگار ٹھہراتا ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور کئی لیول تک سچ بھی ہے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے افغانیوں کو پناہ دی جب وہاں پہ کھانا جنگی ہو رہی تھی 40-50 لاکھ کھ یہ بات سچ ہے کہ پناہ دی لیکن افغانی پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا جنگی ہو کیوں تم نے ہمارے گھر میں آگ لگائی تم نے ہمارے گھر میں آگ لگائی اور ہمارے گھر میں آگ لگا کے جب ہم بھاگ کر تمہارے آئے تو تم احسان جاتا رہے نہ تم ہمارے گھر میں آگ لگاتے نہ ہم تم آگ پہ آتے اب میں اس کے دو اگزامپل دیتا ہوں تائر صاحب ایسا ہے کہ 1979 89 کے بیچ جب افغان جہاد ہوا تھا تو اس میں سب پاکستان میں پیسے لیے cia سے یہ تالیبان والے مجاہدین کھڑے کرے اور افغانستان کھانا جنگی کا محل کر دیا پھر جب 9-11 ہوا پھر انہوں نے امریکن سے پیسے لیے پھر انہوں نے وہاں سے مجاہدین بیجنا چھوڑ کرے ٹریننگ کرنی چھوڑ کرنی سب کچھ کرنا چھوڑ کر تو افغان افغان یہ مانتے ہیں اور ہمارے جو ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں ایک زمانے میں بڑا مارڈن پروگریسیو ملک تھا جب ان کا وہ کنگ تھا زاہر شاہ یا کچھ ایسی نام تھا میں نام بول گیا اس کا جب وہ تھا تو بڑی ٹھیک ٹھاک بات ہوتی تھی وہاں کوئی ایسی دککت والی بات پی تھی وہاں پہ مطلب کوئی پروبلم ہو کوئی پریشانی ہو پاکستان کے جب سووییت انویجن ہوا اس کے بعد جب پاکستان بیچ میں آیا تب وہاں پہ کھانا جنگی کا ماحول ہوا پاکستان نے فائدہ اٹھایا پاکستان نے افغانی لاشوں کے اوپر بہت پیسے کمائے بہت پیسے کمائے بہت جگنیل نے اپنے کورنر پلوٹ لی ڈی اچ میں اور لنڈن دوبائی میں کنیڈا میں بڑی بڑی پروپٹیاں بنائی سارے افغان جی آپ کے جو یہ تھے پرانے آئی ایس آئی کے چیف یہ پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے حکانیوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنے آپ کسی کے ملک میں دخل اندازی کریں پھر کہتے ہیں پاکستانی کہ ہم نے پناہ دی تھی تم نے ان کے گھر میں آگ لگای تھی اس لئے تو بھاگے وہاں سے نہ تم ان کے گھر میں آگ لگاتے اور میں آخری چیز اور بتاؤں جب یہ افغان پروٹیسٹ کر رہے تھے تالیبان کے خلاف جب افغان پروٹیسٹ کر رہے تھے افغان تالیبان کے خلاف پچھلے سال جب ان کی عورتیں پروٹیسٹ کر رہی تھی جب بچے پروٹیسٹ کر رہے تھے احتجاج کر رہے تھے جب لوگ بھاگ رہے تھے ائرپورٹ پہ تو پاکستانی پینلسٹ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ پتہ ہے کیا بولا ہے تاہیر صاحب انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بولا ہے کہ یہ سب لوگ گدار ہیں افغان قوم کے جو بھاگ رہے ہیں اصلی تو طالبان ہیں اب طالبان ان کے گردنے کاٹ رہے ہیں اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا جب وہی طالبان اور ان کے لوگ پاکستان کی ہار پہ جشن بنا رہے ہیں پاکستان کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کا کیا ہو گیا تو یہ پاکستان کو اپنے بارے میں کہ ہم دنیا کی امہ کے اکیلے مسلم نیوکلئر پاور ہیں اور یہ سب یہ اپنے بارے میں بہت غلط فہمی آئے ان کو اور دیرے دیرے کر کے دھاگے کھل رہے ہیں اب ان کے تو یہ بھی بتائیے کہ چاہے ظاہر شاہ کا زمانہ ہو چاہے بعد کے زمانے ہو اور خاص طور پر آج کے طالبان یہ بھی بھارت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بھارت کی مدد چاہتے ہیں بھارت میں ایمبیسی کھولنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بہت ان کے گلے شکویں ہیں نرازگیاں ہیں بلکہ غصہ ہے لڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ جو نیا منظر نامہ بنا یہ جو طالبان ٹو ہیں یہ بھارت کی طرف جھک رہے ہیں بھارت ان کو کتنا ویلکم کرے گا سر ایسا ہے نا کہ جو طالبان ٹو پوائنٹ ہو جس کو آپ کہتے ہیں یہ دوہا قطر میں پلے بڑے دنیا دیکھا ہوا طالبان ہے پرانا طالبان نہیں ہے جو جنگلوں میں گفاؤں میں رہتا تھا یہ وہ طالبان نہیں ہے یہ طالبان ہے جس نے دوہا یعنی کہ قطر میں فائیو سار روٹل دیکھی ہیں جس نے سی آئی اے کے ساتھ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مذاکرات کری ہیں جس نے امریکن کے ساتھ جنہوں نے یوروپین کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کری ہیں تو یہ دنیا دیکھا طالبان ہے طالبان نے کیوں اگری کرا آپ باقی چھوڑ دیجئے انڈیا کیسے دیکھتا ہے آپ یہ بتائیے کہ طالبان نے کیوں رضا مندی بھری جب بولا کہ طالبان کا جو آفس پہلے اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا آج سے دوہ میں ہوگا طالبان کیوں مانا اس چیز کو طالبان اس لیے مانا کیونکہ طالبان ٹرس نہیں کرتا پاکستانیوں کو اور پاکستانی اپنی قوم کو پورے پاکستانیوں کو پاکستان کی سرکار پاکستان کی فوج سچ نہیں بتاتی کہ ہم نے طالبان کو بھی دھوکہ دیا ہے ہم نے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے آفغان آوام کو ہم نے سب کچھ کر آئے وہ ان کا کون تھا ایک ایمبیسڈر تھا جی 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 انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا خود بلایا کہ آپ ایمبیسڈر بنی ہیں یہاں پہ یہ اپنا ایمبیسڈر بھیجیے طالبان نے ایمبیسڈر بھیجا پاکستانیوں نے بھائی لوگوں نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال پیسے کیلئے مجھے نہیں لگتا کہ ڈیپلومیٹک ریکنگیشن ہوگا جب تک دنیا نہیں کرے گی لیکن یہ بھائی ہے کہ انڈیا بہت ایکٹیو انگیج کر رہا ہے ڈالیبان کے ساتھ بہت ایکٹیو انگیج کر رہا ہے اور میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ انڈیوٹر ٹیرٹری میں کہیں پہ انڈیا کے فورن آفیس جو لیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر جیشنکر منسٹری ایکٹرل لفیز وہ کہیں ملے تالیبان سے کیونکہ ہمارے اور ڈیپلومیٹس تو ملی رہے ہیں ان سے بٹ ایویل ناٹ بی سرپرائز کی اگر سال بر کے اندر ان کی میٹنگ ہو جائے ان سے دیکھیں جب تالیبان زنجیریں توڑ دی ہیں تالیبان نے اب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے اقتدار میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں پاپولیٹی انہوں نے پھر سے گین کی ہے جو بھی پاکستان کے پولیٹیکل ہتھکنڈے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ جو پاکستان کے پولیٹیکل کرائیسز نہ ختم ہونے والے میں صاحب آپ کی صبح و شام نظر رہتی ہے اس کو بھارت کیسے دیکھتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارتی کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ عمران خان نے تو پھر ایک روز پہلے یوٹر لے لیا جنرل باجوا کو ہی رہنے دیں چیف دامی صاحب ان کو ایکسٹینشن دے سر پہلے اس نے یوٹر لیا پھر اس نے یوٹر لیا پھر ایک یوٹر لیا بولا کہ میں نے بولا ہی نہیں تھا تو یوٹر نہیں یوٹر ہو گیا بھئی ہے واپس بھائی گوم کے آگے پہ سر میں یہ کہنا چاہے انڈیا کیسے دیکھتی مجھے لگتا ہے کہ کافی انڈیان کو پاکستانی خود اپنے اتنے بڑے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں یہ بھارک کو کیا نقصان پہنچائیں گے سر یہ پاکستان کی قبر کھوڑ رہے یہ لوگ تو مجھے لگتا ہے انڈیان بھی بڑے سرپرائز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں یہ پنجاب پنجاب کا حصہ پانی کے نیچے سر خائبر پکتون گو میں باڑ ہے سندھ دوبا ہوا سر یہ پورے پاکستان کا کچھ نہ کچھ ایریاس ہیں جہاں پر پانی ہے اور بہت جان و مال کا نقصان ہوا ہے ہزار پندرہ سو زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور تیس ارپ دولر کا یونائٹڈ نیشنز کہہ دی ہے میں کہہ رہا سو ڈالر کے کم کا نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پنجاب اسیمبلی میں کیا قرار دار پاس کیا جاتا ہے کہ جو رمیز راجہ اس کو ہٹاؤ ہم میں چار گئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے فوکس کہاں پہ پہ ان کی بارڈر پہ تحریک تالیبان پاکستان چار پانچ چار پانچ پانچ پر روز مار رہا ہے آپ کو نہیں پتا آگلا گرزہ آپ کو ملے گا کی نہیں ملے گا آپ ڈیفولٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں ڈیفولٹ کرنے پہ لیکن پاکستان سری لنکا سر کرکٹ ملک ڈیریکشن ہی غلط ہے جو کہ انڈیان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ سری ایسے عجیب عجیب ہوگا ہی بھرکت ہیں اور کافی لوگ پاکستان انڈیا بہت ایسے لوگ جو پہلے انٹریس لیتے تھے پرانے آشک پاکستان چائنہ پاکستان چائنہ تو ہماری کام ہمارا پروفیشن پڑھتے رہتے پاکستانی نیوز پیپرز پاکستانی ویڈیوز دیکھتے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے پاکستانی لیڈرز ان کی سپیچ سنتے لیکن عام ہندوستانی مجھے لگ رہا ہے وہ بھی بھی تھوڑا سا دس گیج ہونا شروع ہو گیا بکوز اس اس کی اب یہ نئی شکل بن رہی کچھ مہینوں سے اس کو دیکھتے دیکھتے بور ہو چکا ہوں اور پہلے ہنسی آتی تھی اب وہ ہنسی بھی نہیں آتی اب میں وہ دیکھتا ہی نہیں صرف سرسری ایک سٹیٹمنٹ دیکھ لی کہ عمران خان نے کہا جنرل باجوا کو ہی رہنے دے نام لیے بغیر کہا اور فواد چودری نے بھی اس کی تصدیق کر دی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تو بس یہ amusement ہے تو کیا اس حد لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے اب now indians are more focus جو میں آپ نے پیشلی جو پانچ talks میں نے کری ہیں تو میں talks بھی جب دیتا ہمارے بزنس پہ ہمارے سٹاک مارکت پہ ہماری اکانوپی پہ چینہ کے ساتھ مزید ریلیشنشپ خراب ہوتی تو ہمارے اوپر پاکستان کسی چلتے پھر کبھی کسی نے بول دیا کبھی کسی نے بات چا کیا ہو رہا پہ کوئی میرے جیسا پرانا عاشق مل گیا جس نے پوچھ لیا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ورنہ تو آج کسی کو انٹریس ہے نہیں سے زیادہ پاکستان کے بارے میں کم بات ہوتی ہے ایک فٹیگ ہے پاکستان کو لے کے انڈیا میں مطلب یہ کوئی نئی چیز ہوئی نہیں رہی وہی پرانی چیز وہی پرانے کھلا لیی کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں وہی رونا وہی چھاتی پیٹنا وہی پرانے گانے گانا جی واپس ہم آتے ہیں آخر میں دو ایک باتیں میں سب کرتے ہیں وہی شنگائی کوپریشن کانفرنس کا جو سمیٹ ہو رہا ہے اس کے کانٹیکس میں اور اس سمیٹ میں جو باتیں ابھی آپ نے بتائیں جو بھارتی فورم پہ ڈسکس ہوتی چائنہ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کا جو فیوچر کیا ہے کوارڈ کو اگر ویپنائز کر لیا گیا تو کیا ایشیوز ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ کو بھارت کی جب کہ بہت ضرورت ہے ٹریڈ پارٹنر کی حیثیت چائنہ اپنے آپ کو بدلے کا جبکہ آپ نے پیچھے کہا کہ روس بھی بیچ میں ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ تلقات اس ریجنل پاورز کے اچھے رہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف ریجنل پاورز کے تلقات اچھے ہو سکتے ہیں یعنی انڈیا کے اور دوسری طرف انڈیا کوارڈ کا بھی سا رہ سکتا ہے طرف ایسا ہے کہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن جو ہے جس کا بھی میٹنگ ہو رہی ہے پندرہ سولہ کو اس میں یہ مدد اٹھیں گے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ انڈیا میں جو پورا آت مرور بھارت جو پورا میکن ڈیا کا کیمپین چلا ہے موڈی جی نے ڈیٹ اس فور سپلائی چین رزیلینس ایک سپلائی چین رزیلینس اپنی سپلائی چین جس باہر سے امپیکٹ نہ ہو چین سپلائی چیز ویپن سسٹم جیس ہمارے جو لوگ چاہ رہے تھے باہر سے خرید کیونکہ امرجنس پرچیس موڈی گوورنمنٹ نے روک دی موڈی گوورنمنٹ نے بولا کہ نہیں تو آپ میکن انڈیا کریں گے اسی طریقے سے اپل آئی ایفون بنا رہا وہ انڈیا میں بن رہے اور بھی چیز انڈیا میں بن بیس ارب ڈالر کا سمی کنڈکٹر یا چپ مینیفیکچرنگ کا پلانٹ کھل رہا ہے جو کی انڈیا ڈیبینڈنٹ تھا بہت سے امپورٹ کرنے میں اس میں کچھ سال لگیں گے لیکن انڈیا بنا لے گا اس کو نا بیس ارب ڈالر کا اس میں گروپ جو ہے وہ انویس کر رہا ہے باہر سے ٹکنالوجی لگ گجرات میں احمد آب آس پاس کھل رہا ہے پلانٹ ایسے انڈیا میں کافی چیزیں ہیں جیسے لوگ بات کر رہے تھے بلوٹ ٹرین بلوٹ ٹرین وند بھارت ہے وند بھارت بھارت لانچ کری ابھی سکسس فل اس کے لانچ ہو جائے گی تو ایسی کئی چیزیں چھوٹی بڑی مشین پارٹ نہیں ہے وہ اگلے پانچ سال میں ہمارا جو چائنہ کی اوپر ڈیپینڈنس آج بھی ٹریڈ ہے وہ 75% it's in favor of China it is not in favor of India تو چائنہ کو ہم سے زیادہ فائدہ ہمیں چائنہ سے اتنا فائدہ نہیں لیکن مجبور ہی ہے کیونکہ ہم نے کبھی اتنا دیکھا نہیں کہ ہم اپنے develop کریں لیکن اب وہ گیر لگ رہا ہے اور سرکار کی طرف سے تو اب ہو رہا ہے دیر دیر ہو جائے گا جب کوارڈ کی بات ہوتی ہے اور جب رہے ہوں پھر عمران خان جیسے پولیٹیشن نے اور خراب کی ہے بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن ریسنٹلی پھر ہم نے یہ خبر دیکھی کہ امریکہ پاکستان کے ایف سکسٹین کی اپ ڈیٹ کرنے کی اب وہ پرمیشن دے رہا ہے یعنی اب وہ ان کو دے گا اپنی ایکسپرٹیز دے گا یہ میں شور نہیں ہوں پاکستان میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایسی کوئی خبر نہیں ملی لیکن پرمیشن ملی ہے شاید پاکستان اپنی طرح سے ان کو پیسے دے گا یا ادھار پر وہ اپ گریڈ کروائے گا لیکن یہ ایک ڈیویلمنٹ ہے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ملی ٹیرلی رشتے بننے کے دوبارہ حوالے سے اس کو بھارت کتنا بڑا concern سمیتا ہے دیکھیں ہمارے فورن آفس نے تو یہ بولا ہے کہ امریکہ کو نہیں کرنا چاہئے تو فورن آفس نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کر میرا پرسنل ماننا ہے کہ اس چیز کا بھارت سے کوئی لینے دینا ہے نہیں آہ آہ آئی ڈون ٹھنگ پاکستان از اینڈیا زیادہ زیادہ سر زیادہ زیادہ ٹیررزم کرلے گا پاکستان 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 کے بس پہلی چیز جہاں تاکی ایف سکسٹین کا ماملہ پاکستان لون لے گا دیفر پیمنٹ پہ کرے گا پیسے دے کے کرے گا مجھے نہیں پتا لیکن ان کے ایک جو سپوکس پرسن ہے امریکن اس کا بیان ہی آیا ہے کہ ہم نے مدد کری ہے we want پاکستان to carry out counter terror operations now basically ان کا یہ کہنا ہے ہم نے تمہارے ایف سکسٹین کو واپس ایر وردی ہم کر دیں گے مینٹینن سپیر پارٹ چلتے سالھے چار سو ملیون ڈالر لگ بگ ہاف اپ ڈالر آج ارب ڈالر کا ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیچ کے لون پہ دے جیس ابھی ہو لیکن اس کا جو امریکہ خود بم مار اور ہم سب پیسے لے لی تو امریکہ نے ایسا کر دیا بھئی باقی سب کی پرابلم دی سر کی پاکستان اڈے نہ دے امریکہ کو امران کھان نے اپسولوٹلی نوٹ تو اڈے کے لئے بولا تھا شہواز شریف نے بھی بول دیا کہ امریکہ اڈے جب نورت وزیرستان ساؤ وزیرستان اور بلوچستان کے کچھ اریاس میں چھپیں گے پاکستان کا جو ریلیشنشپ امریکہ سہر سمیں ٹرانزاکشنل رائے ہر سمیں ٹرانزاکشنل رائے پٹ اب اس لئے کم ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ اس لاؤس انٹریس آفغانستان اب انکا سمپل یہ ہے تریڈ میں کیا خرید لے پاکستان سے جو پاکستان بناتا ہے امریکہ بولے گا کار خرید لے وہاں سے ٹیلیویجن خرید لے گا کچھ تو ہوگا جو امریکہ خرید چاہے پاکستان سے جو امریکہ میں نہیں بنتا ہوگا بتائیے پھر کیا کر سکتا ہے امریکہ تو بہت اچھے اگر راستہ نکال لیا ان کو استعمال کرنے کو جی آپ نے خود ہی اس بات کا جواب دیا کہ پھر ظاہر ہے جو طالبان ہیں اور اس میں نہ صرف اگر ایسے کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے واقعات افغانستان میں ہوتے ہیں تو عام افغان بھی بچائرے اس کی زد میں آئیں گے تو وہ بھی اور ریاکشنری ہوں گے تو اس کا آپ نے خود ہی جواب دیا کہ پھر مزید خود کش حملے ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ افغان کوئی ریاکٹ کریں گے آنے والے دنوں میں ہنڈر پزنٹ کیوں نہیں ریاکٹ کریں گے آپ ان کے ملک میں بم ماریں گے ریاکٹ نہیں کریں گے ہاں ان کے پاس آئر دیفنس سسٹمز نہیں جسے وہ اف سکسٹین کو گرا دیں لیکن آئی چھوٹے موٹے تو ہوں گے زو 23 ڈائپ کے ویپنز ان کے پاس ہوں گے لیکن وہ اگر سمجھیں کہ ان کے پاس ایکچولی یو نو سوفیس ٹو ایر کی مسائل ہیں موڈن 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 سوفیس ٹو ایر مسائل ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی لیٹس ٹائپ کی ان کے پاس سوفیس ٹو ایر سکتی ہوں پاکستان چاہے تو کابل کو باوم کر سکتا پاکستان باوم کابل تالیبان کیسے ریاکٹ کرے گا تالیبان ریاکٹ کرے گا پھر جنگ چلی رہی ہے ان کو فرق نہیں بڑھتا وہ جنگ جو ٹائپ کے لوگ ہیں ہزاروں سال سے لڑھ رہے ہیں ان کا تو پورے ریجن میں آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آپ کا جو چانکیا فورم تینک ٹینک ہے وہ اتنی تیجی سے ہونے والی دولمنٹ کو کس طرح اپنی ویب سائٹ پہ کس طرح اپنی ایپس میں کس طرح اپنے فورم میں لے کے چل رہا ہے چونکہ پچھلے شو میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے بہت بڑی سمیٹ آپ کے اپنی چانکیا فورم کے ہو رہے ہیں تو اس کی بھی ہمارے ویورز کو جانکاری دیجئے سر سمیٹ ہمارا چھے اگست ہوئی تھا بڑا سکسس دلی میں ہوئی کافی چانکیا ڈیالوگ ایک یونیک opportunity جہاں پہ لوگ فزیکل آکے بیٹھتے ہیں فزیکل آکے بات کرتے ہیں اور بڑا جو اس کا content ہے conversation کا یا جو conversation کا نیچوڑ ہے تو لوگوں کو پسند بھی آتا سننے میں they like it because they hear from people who are experts in this field and top of the it's fun to watch it's learning actually اور میرے لئے تو خاص طور سے کیونکhi یہ سب میرے استاد ہی لگا لیجیے میرے استاد ہی ہیں جو چانکیا ڈیالوگ میں بولتے ہیں ان سب سے سیکھا ہی ہے تو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہم تو بیٹھے رہتے ہیں کرسی پر سنتے رہتے ہیں سب مزہ آتا ہے سیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم آپ شکر گزار ہیں آپ ہمیں وقت دیتے ہیں ویوز بات چیز سن رہے تے میجر گورو آریہ جی کی ان کا جو چانکیا ڈائیلوگ ہے چانکیا فورم ان کا تینک ٹینک ہے وہ آپ اس کے ایپس ڈاؤنلوڈ کریڈ کارٹ اور پی پال کنٹیبیٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میجر گورو آریہ جی کو ہر ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کریں ان کے خیالات اور ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں وہ میں وقت دیتے ہیں آج کا تجزیہ میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی